کیسے مانو کہ یہاں ختم رعونت ہوگی جبکہ فرحون بنے بیٹے ہے سردار وحی کیسے مانو کہ یہاں اوگ شریعت کا نفاظ جبکہ ساکی ہے وحی شاید امی خان وحی سرداری نظام کو پاؤ تلے روندرے اور عمرہ کے وانوں میں الچل مچانے والے ملوچی زبان کے ملک شورا میرکل خان نصیر چودہ مئی انیس سو چودہ کو کلی مینگل میں میر ربی اللہ خان مینگل کے گھر آنکھ کولی انہوں نے افتدائی تعلیم نوشکی سے جبکہ میٹرک سنڈیمن کوئٹا اور ایفے لاہور اسلامیہ کالج سے آصل کی میر گل خان نصیر بیق وقت شاعر عدیب موررخ موقع صحافی اور ایک کامیاب سیستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں اگر ہم گل خان نصیر کی ساری زندگی اور گل خان نصیر کی ساری جدوجہید کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک چیز سب سے زیادہ واضح نظر آتی ہے کہ وہ مظلوم و محکوم عوام کی آواز تھی وہ روایتی سرداروں، نوابوں، ملکوں اور ٹکریوں کے خلافتے ان کی ساری زندگی انہی مظلوم و محکوم عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اس کی خاطر انہوں نے تیس سال انہوں نے جیل و زندان میں گزاری انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کالات نیشنل پارٹی سے انیس سو اکتالیس میں کیا جبکہ انیس سو اکتر بعد تر میں نیشنل عوام پارٹی پلیٹ فارم سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے انہی کے دور وزارت میں بولا میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی گئی میر گل خان نصیر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے میر گل خان نصیر کے زندگی کے تیس سال مختلف جیلو اور بدنام زمانہ کلی کیم میں گزرا شاعر عدیب تاریخدان صافی اور سیاستدان میر گل خان نصیر کینسر بیماری کے سبب چھے دسمبر انیس سو ترسی کو انتقال کر گئے